جہاں تک یہ پورے ملک میں بھی ہمارے پارٹی کے ایک آئیوں کی کانفرنسے ہو رہی ہیں سٹیٹ لیول پر ریجنل لیول پر ڈسٹرک لیول پر اور بعد میں آل انڈیا لیول پر پارٹی کانگریس ہونے جا رہی ہے اپریل میں یہ ایک سلسلہ ہے ہم اپنی نیتیاں تائے کرتے ہیں کانفرنسوں میں ڈسکشن ہوتی ہے بحث ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہم ایک آئیاں چنتے ہیں وہ بھی ایک ڈیموکریٹک ڈھنگ سے ان کا چناؤ ہوتا ہے برحال آج جمہوں میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے اور ان حالات میں ہو رہی ہے جبکہ پورے ملک کی صورتحال تشویشناک ہے بہتر نہیں ہے خاص طور پر عام لوگ متاثر ہیں ان کا رہن سہن کافی ایفیکٹڈ ہے مہنگائی کی وجہ سے افراج زہر کی وجہ سے انفلیشن کی وجہ سے اور بے روزگاری نے پورا جال بچھایا ہے پورے ملک میں اور جو ہمارے نوجوان پیڈی ہیں ینگ جنریشن ہیں انہیں کوئی امید نظر نہیں آتی ہے اپنے بویش کے بارے میں اپنے فیوچر کے بارے میں اور حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اعلان ہیں دعوے ہیں ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے ہر سطح پر اور آج بھی میں یاد دلانا چاہوں گا اپنے جمعوں کے رہنے والے بائیوں بہنوں کو کہ دوہزار انیس میں نعرہ لگا تھا دوہزار انیس نہیں دوہزار چودہ میں اور دوہزار انیس میں بھی اس کو دورایا گیا تھا اب نیا باب شروع ہوگا اب نئی ترقی کے دروازے کھل جائیں گے اور سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دیا گیا کیا ہوا تب سے لے کر آج تک جمعوں کشمیر ایک ہسٹارک سٹیٹ کو دو عصوں میں بانٹا گیا جمعوں والوں کو پوچھا نہیں گیا یہاں کے سبل سوسائٹی سے کوئی مشورہ کیا نہیں گیا ایک تاریخی حصیت لکھنے والی ریاست کو یونین ٹیریٹری میں بدل دیا گیا کیا ملا کشمیر اگر گاٹے میں رہا تو جمعوں میں جمعوں کو فائدہ کیا ملا کٹھوہ سے لے کر کشتوار تک راجوری تک وہ ایک بھی ایسا قدم ہمیں بتائے نشان دی ہی کرے جہاں جمعوں کی بلائی کے لیے کچھ خاص کیا ہو کیا گیا ہو بلکہ آج تک میں یاد دلانا چاہوں گا اپنے جمعوں کے بھائیوں بہنوں کو آج کی کانفرنس میں اس میں چرچہ ہوئی کہ ایک قانون بنا تھا مہراجہ کے وقت میں دوگرا راج میں باہر والا کوئی امیر یہاں ہماری چھوٹی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے نہ آئے پابندی تھی اور یہ بھی ایک زمانت ملی تھی ہمارے نوجوان کو اگر چھوٹی بڑی جگہ کوئی اسامی پر کرنی ہو تو یہاں کے جوان جمعوں کا کشمیر کا لداک کا صرف اسے ادھکار ہوگا اور ایسے قوانین کئی اور جگہ پر بھی ہیں ابھی ہماری ایک نزدیکی ریاست ہے ہماری چل وہاں زمین کے بارے میں کوئی باہر والا نہیں خرید سکتا لیکن یہاں یہ کہا گیا کہ ایسے قانون بدل کر جن سے عوام کو کچھ فائدہ تھا گریب عوام کو گریب کسان کو ہمارے بچوں کو اسے الگاوات دور ہوگا امن قائم ہوگا شانتی قائم ہوگی اگر الگاوات نہیں اگر شانتی ہے اسمبلی کے چناؤں کیوں نہیں یہ سزا کیوں ہمارے دیش میں ایک آئین ہے جس آئین میں جہاں پارلیمنٹ کے چناؤ ہوتے ہیں اسمبلی کے کیوں نہیں اور یہ آج تک کون سی نئی ایک ریویشن ہونے لے لی ہے کہ ایک ہسٹارک سٹیٹ کو ایک تاج کو پامو تلے رودہ جائے کیا یہ بیزتی نہیں ہیں اگر یہ کشمیر کے لیے یہ جمعہ کے لیے بھی بیزتی ہے یہ لدا کے لیے بھی بیزتی ہے ہمیں گلے شکوے ہو سکتے ہیں آپس میں کون سا گھر ہے جہاں گلے شکوے نہیں لیکن اس کا مطلب نہیں ہے گھر کو ہم تھوڑے گھر رہے گا تو ہمارے گلے شکوے بھی دور ہوں گے ہم ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہندو کو مسلمان کے ساتھ لڑوا کر نہیں گوجر کو پہاڑیوں کے ساتھ لڑوا کر نہیں ڈوگروں کو کشمیر کشمیر کو ڈوگروں کے ساتھ لداخیوں کے ساتھ لڑوا کر ملک ترقی نہیں کر سکتا جمہو کشمیر لداخ کے لوگ ترقی نہیں کر سکتے یہ کھیل بس کرو ہمیں ایک ساتھ مل کر آگے بڑھنے کا ارادہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے میں جمہو کے عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک آپ نے جمہو کشمیر لداخ کے بائیچارے کو سنبھال کے رکھا آئندہ بھی یہ ہماری ذمہ داری ہیں اسی ریت کو اسی روایت کو آگے بڑھائیں اور ایک ساتھ مل کر اپنا بوش سنبھالنے کی کوشش کریں تیک ون اب آپ کے واتساب پر واتساب کریے ہائی 972-825-3663 پر